کروڑا درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر میں ہوں آپ کا مزبان ایڈوکیٹ عاطف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عاطف پاکستانی الوکیل آج میں جس لیگل ٹاپک پہ بات کرنے لگا ہوں یہ ہمارے جو نئے بکلہ حضرات ہیں ان کے لیے اور خاص طور پہ ان تمام لوگوں کے لیے ان تمام شہریوں کے لیے ان تمام لوگوں کے لیے جو کہ ملک پاکستان کے اندر ایسے کسی بھی ایکٹ سے متاثر ہیں خاص طور پہ یہ خواتین کے حوالے سے یہ ویڈیو ہے خواتین کے حقوق کے حوالے سے بچوں کے حقوق کے حوالے سے بچے اور خواتین وہ ایسے ایکٹ سے متاثر ہوتے ہیں ہمارے ملک کے اندر انفارچنیٹی میں اسے کنڈیم کروں گا ایسے ایکٹ کو اور ہماری یہ جو نا پیدا کردہ مطلب یہ از خود پیدا کردہ جو کہلیں کہ وہ روایات گنونی روایات گندی روایات جو ہیں ان کی بینٹ چرانے کی یہ کوشش کرتے ہیں ان بچوں کو ان فیمیلز کو اس کی بابج جو ہے لاہور آئی کور لاہور نے بھی ایک اچھا ڈیسیئن دیا ہے اس کے حوالے سے میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں اور یہ بلکل ریسنلی اس کے اوپر ججمنٹ آئی ہے لاہور آئی کور لاہور کی اس کا میں بعد میں ذکر کرتا ہوں لیکن میں پہلے اس کا سوشل پہلو جو ہے وہ بتانا چاہوں گا ایک عام سادہ سی مثال سے آپ نے اکثر سنا ہوگا ٹیلی ویزن ڈراموں میں بھی دیکھا ہوگا اور سوشل میڈیا پہ بھی کئی مرتبہ جو ہے وہ اس طرح کی خبریں جو ہے وہ چلتی ہیں کہ اگر کسی شخص نے مرڈر کر دیا ہے کیسے بھی مطلب کوئی دشمنی ہوگی کوئی وجہ کوئی سی بھی وجہ سے یا غلطی سے بھی اگر کسی کا مرڈر ہو گیا ہے تو آپ نے سنا ہوگا کہ جی ملک کے فلان شہر میں پنچائد بیٹھی جرگا بیٹھا اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو مارنے والا شخص ہے اس کی بیٹی یا اس کی جو بہن ہے اس کو جو ہے وہ جو مرنے والے شخص کا جو بھائی ہے یا بیٹا ہے اس کے ساتھ بیعہ کر دیا جائے یہ ایک غلط روایت غلط decision یہ ایسا زمانہ جہالیت میں ہوتا تھا جو کہ ابھی بھی unfortunately میں نے بتایا کہ یہ ابھی بھی جو ہے وہ implement کئی شہروں کے کئی قبائل کے اندر کئی جرگوں میں یہ ہو رہا ہے یہ خود کردہ روایات ہیں کوئی اس کا کسی قانون سے کسی مذہب سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے خاص طور پر اسلام سے اس کا کوئی قطعی طور پر کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے قانون سے اس کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے آئین سے اس کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے کہ جو جس نے مرڈر کیا اس کی بہن یا بیٹی کو دوسرے کے ساتھ بیعہ دیں یا جس نے مرڈر کیا اس کے بیٹے کو یا بھائی کو جو ہے وہ فلان جاگیردار یا زمیندار کا ہے جو ہے کہ ہاں جو ہے اب اتنی دیر جو ہے وہ کام کرنا پڑے گا یا پھر وہ جو وٹم ہے جن کا جو ہے بندہ مرا ہے ان کے گارے اتنی دیر کام کرنا پڑے گا یہ کوئی قانون موجود نہیں ہے لیکن ویری انفارچونٹلی میں نے بتایا کہ ابھی بھی ملک کے بعض کونوں میں ایسی غلط روایات قائم ہیں بہرحال ایسی ہی ایک روایات کے مطابق فیصلہ کیا گیا جس کو آگے جو ہے وہ چیلنج کیا گیا ہے لاہور آئی کوڈ لاہور نے ایک مثال قائم کی اس فیصلے کے اندر اور اس فیصلے کے اندر انہیں اس جرگے کے فیصلے کو اس قبیلے کے فیصلے کو اس پنچائت کے فیصلے کو یہ ایسے قبائل ایسے جرگے ایسے پنچائتیں تو میں جھوٹے کہوں گا ان کو یہ جھوٹے ہیں ایسی جھوٹی پنچائتیں جو ہے وہ نہیں لگانی چاہیے بھر مختصرا اس میں بھی یہی فیصلہ کیا گیا کہ جو شخص جو ہے مرا ہے اس کی اس کے ساتھ جو ہے جس نے مارا ہے اس کی بیٹی کو شادی کروا دی جائے لاہور آئی کوڈ لاہور نے بہت اچھا فیصلہ کیا اس کی میں جتنی بھی تعریف کروں کم ہے انہوں نے الیبریٹ کیا پورا کہ وومن کی ڈگنیٹی گیا ہے بچوں کی ڈگنیٹی گیا ہے پھر اس کے اوپر فیصلہ کرتے ہوئے کونسٹیوشن کو بیان کیا بقائدہ کونسٹیوشن کے اندر انہوں نے کہا کہ کوئی بھی ایسا فیصلہ جو کہ آئین سے متصادم ہو چاہے وہ پنچائد کا ہو چاہے وہ جرگے کا ہو چاہے وہ ایلڈر چیسی بھی کونسل میں بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے کوئی بھی فیصلہ کیا ہے کیونکہ آرٹیکل آٹھ ایک جو ہے وہ بلکل کلیر ہے اس بارے میں کہ کوئی بھی ایسا فیصلہ پنچائد اگر کرتی ہے تو وہ فیصلہ جو کہ فنڈامینڈل رائٹ کے اگینس ہو تو وہ فیصلہ غیر قانونی کہلائے گا illegal ہوگا اس کی قانون میں کوئی حیثیت نہیں ہے اب جب آئین یہ کہتا ہے کہ بنیادی حقوق کا تحفظ کیا جائے تو پھر ہمارا قانون ہماری پنچائد ہماری جرگہ جو ہے وہ بھی اس کو ایفالو کرنا چاہیے بہرحال اس فیصلے کی روح سے اس جو فیصلہ کیا گیا تھا کہ بیٹی کی شادی جو ہے وہ وکٹم کے بھائی سے جہاں وکٹم کے بیٹے سے کر دی جائے اس کو کل ادم قرار دیا گیا اور آرٹیکل کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا کہ equality کی بیس پہ constitution یہ کہتا ہے کہ equality ہے تو اس کی بنیاد پہ عورت یا بچے سے اس کا جو خمیادہ جو ہے وہ کیوں بگتا جائے اس کو قربانی کا بکرا کیوں بنایا جائے جرم کرے کوئی بگتے کوئی ایسا تو نہیں ہوتا جرم انہوں نے کیا ہے اس کی دیت ہو سکتی ہے عرش ہو سکتا ہے قساس ہو سکتا ہے لیکن اس کا یہ نہیں ہے کہ جرم اس کے بھائی نے کیا ہے باپ نے کیا ہے بیٹے نے کیا ہے تو اس کی بہن کو یا اس کی بیٹی کو یا بچوں کو جو ہے اس کا خمیادہ بگت نہ پڑے بگت فیصلے میں پی آل ڈی دو دا تیس لاہور پیج ایک سو اکتر ہائی کور لاہور نے اس کے اندر پورا الائبریٹ کیا ہے کونسٹیوشن کا بھی حوالہ دیا ہے کہ ایسا کوئی بھی فیصلہ جو ہے جو اس نے اس کو شادی کرنے کیلئے کہا کہ جو مارنے والا ہے اس کی بیٹی جو ہے وہ بیٹے سے شادی کرے گے اس کو کل ادم قرار دیا ایکوالیٹی کی بنیاد پہ کہ عورتیں بھی جو ہے اس کونسٹیوشن کے لحاظ سے عورتیں اور بچے وہ بھی مرد حضرات کے ایکول ہیں کیونکہ ان کا ایک اہم حصہ ہے ملک کے اندر ملک کی خدمات کے اندر انہوں نے اس کو الائبریٹ کرتے ہوئے اس فیصلے کو کل ادم قرار دیا اور ایکوالیٹی کی بنیاد پہ ایسے کسی بھی جرگے کے پنچائد کے فیصلے کو جو کے فنڈامنٹل رائٹس کے اگینسٹ ہے اس کو الیکل قرار دیا ہے پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں پی الڈی دو دا تئیس پی لاہور ایک سو اکتر اس کے اندر ان دونوں چیزوں کو بیان کیا گیا ہے یہ اگر کسی کو ایسی پریپوزیشن کا سامنا ہے اور خاص طور پر میں نے بتایا کہ جو ہمارے دیاتی ایریاز ہیں ان کی جو عورتیں ہیں ان کے جو افراد ہیں ان کے لئے یہ بہت اچھی ایک قانون ہے ایک یہ ویڈیو سے وہ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں کہ اگر ان کے علم نہیں ہے وہ یہی اپنی روایات جو ہے وہ اس کی بینٹ چر رہے ہیں تو وہ اس سے فائدہ اٹھائیں اس قانون سے کہ ایسا کوئی قانون موجود نہیں ہے یہ صرف خود کردہ جو باتیں ہیں یہ وہ ہیں تو اس سے کسی کو سزا نہیں ملنی چاہیے ہمارے اکثر میں نے بتایا کہ ہمارے جو ڈرامے ہیں ایسی باتوں پر بن چکے ہیں ہماری جو سوشل میڈیا ہے ایسی باتوں سے بڑا بڑا ہے تو امید کرتا ہوں کہ یہ لوگ جو ہے وہ اس قانون کو جان کر اس سے استفادہ حاصل کریں گے اس کی بینڈ آگے نہیں چڑھیں گے نیکس کسی لیگل ٹوپک کے ساتھ بھی راضی رہوں گے ابھی تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ